ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیڈ آئینز کورونا وارث کی وار مسلسل جاری ہیں گزشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وارث سے مزید تہتر افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک روز میں دوہزار ساتھ سو چودہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کے خلاف درخواست خارش کر دی ریجسٹر آر آفیس کے آئیت اعتراضات برقرار رکھے گئے ہیں ہمیں بھی نون لکے اکاؤنٹس دیکھنے کی اجازت دی جائے فرو خبیب کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے خاتم میں شفافیت لانا ضروری ہے پاک فوج نے راکہ پوشی پر فسے ہوئے تینوں کوہ پیماؤں کو بچا لیا ڈپٹی کمیشنر نگر نے تصدیق کر دی کہا ریسکیو کیے جانے والے کوہ پیماؤں کو گلکت منتقل کر دیا گیا ہے ملک کی سلامتی اور ترقی کی زمانت جمہوریت ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں نہ جائز ترین حکومت کو عوام کے حکوم پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کورونا وارث سے 73 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 26,938 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزی شدہ کیسز کی تعداد 12,12,809 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انسی اوکسی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2714 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,16,901 سن میں 4,46,840 خیبر پختونخواہ میں 1,69,429 بلوچستان میں 32,658 گلگت بلتستان میں 10,198 اسلام آباد میں 1,3,293 جبکہ آزاد کشمیر میں 33,490 کیسز رپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک 1,86,25,952 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 56,733 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 11,8,349 مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,122 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 12,291 سن میں 7,192 خیبر پختونخواہ میں 5,310 اسلام آباد میں 892 بلوچستان میں 344 گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 727 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کے خلاف درخواست خارش کر دی ترخواست پر سپریم کورٹ ریجسٹر آر آفیس کے آئید اعتراضات برقرار رکھے گئے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں عدالت عظمہ میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی تائناتی کے خلاف کیس کی سمات ہوئی اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن میں اس وقت کوئی حاضر سرویس جج ہے جس پر درخواست گزار علی عظیم آفریدی نے بتایا کہ اس وقت کوئی حاضر سرویس جج الیکشن کمیشن میں نہیں اس پر قائم مقام چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو چیف الیکشن کمیشنر نہیں لگایا جا سکتا کیا آپ نے چیرمن نیپ تائیناتی کیس کا فیصلہ پڑھا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور چیرمن نیپ جوڈیشل افسران نہیں ہوتے آئین کے مطابق کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا پھر بھی آپ کی کوشش کو سرحتے ہیں آپ نے آئینی نقطہ اٹھایا خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر خارج کی تھی جس کے بعد ایڈوکیٹ علی عظیم آفریدی کی ریجسٹرار آفیس کے خلاف دائے درخواست اوپن کوٹ میں لگائی گئی تھی وزیر مملکت فارو خبیب نے کہا ہے کہ شفاف انتقابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ٹھپا مافیا شفاف انتقابات کی مخالفت کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا اعترام اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی ذمہ داری بھی واضح ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں وزیر مملکت فارو خبیب نے کہا ہے کہ اکبر ایس بابر کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس دیکھنے کی اجازت ہے ہمیں بھی نون لیگ کے اکاؤنٹس دیکھنے کی اجازت دی جائے ان کی چالا کیاں اب نہیں چلیں گی ان کے پاس ثبوت نہیں تو قطری خط ہی لے آئیں اس نام آباد نے ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فارو خبیب کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپر سوارٹی کا پورن پنڈنگ کیس پانچ سال سے زیرے سمات ہے الیکشن کمیشن نے خاتوں کی چھانبین کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنا رکھی ہے اسکروٹنی کمیٹی کے متعدد اجلاس ہو چکے الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے تمام جماعتوں کے خاتوں کی جانچ پر تال کرے پی ٹی آئی نون لیگ پیپر سوارٹی کے کیس کی ایک ہی اسکروٹنی کمیٹی ہے نون لیگ نے آج جواب جمع کر آیا کہ اپنے اکاؤنٹس دکھانے کو تیار نہیں فروح حبیب نے یہ بھی کہا کہ تین تین باریاں لینے والوں نے شفاف الیکشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نوٹسز کا جھکاؤ جو ہے وہ کیا ایک ہی جانب ہے یہ دوسری جانب بھی نوٹسز ہونے چاہیے وہاں بھی دیکھنا پڑے گا لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ کریڈیبلٹی اور جمہوری نظام کی مضبوطی کیونکہ آج عالمی یوم جمہوری بھی جمہوریت بھی ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی طرح سے بھی یہ کہا گیا سینٹ کے انتخابات میں ہر بار چوری ہوتی تھی ہر بار ووڈ خریدے جاتے تھے لیکن اس کو روکنے کے حوالے سے کوئی عمل اقدام نہیں لیا گیا یوسف رزا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو پر ہمیں درخواستیں دینا پڑتی ہیں ڈسکا میں آپ ساری رات جا کر نوٹس لیتے ہیں کبھی آفیشل اکاؤنٹ سے ٹوئٹ ہو جاتے ہیں کبھی پریس ریلیس آ جاتی ہیں فضل رحمان نے الیکشن کمیشن پر دھاندی کا الزام لکھایا تھا دیکھنا ہوگا کہ نوٹسز کا جھکاؤ ایک جانے بھی کیوں ہیں پاک فوج نے راکہ پوشی پر فسے تینوں کوہ پیماوں کو ریسکیو کر لیا تینوں کوہ پیما چھ ہزار نو سو میٹر کی بلندی پر کئی روز سے فسے ہوئے تھے مزید افصالہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں راکہ پوشی پر فسے تینوں کوہ پیماوں کو ریسکیو کر لیا گیا ڈپٹی کمیشنر نگر نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پاک فوج نے راکہ پوشی نون میں فسے ہوئے تین کوہ پیماوں کو بچا لیا ہے جنہیں گلگت منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب ہیٹ ریسکیو کمیشن اسخر علی نے کہا کہ پاکستان میں کسی بھی پہاڑی پر جانے کے لیے کلیرنس درکار ہوتی ہے اگر محایدہ ختم ہو گیا تھا تو کوہ پیماوں کو بتا دینا چاہیے تھا ایگریمنٹ نادرہ کے پاس پروسس میں تھا اسخر علی کا کہنا تھا کہ بخیر ایگریمنٹ راکہ پوشی پر جانے کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے جی بی ٹورزم کو کاروائی کے لیے سفارشات دی ہیں ان سے رائلٹی لینے اور پانچ سال پابندی کی سزا تجویز کی ہے خیال رہے گزشتہ ہفتے کوہ پیماوں نے راکہ پوشی کی چوٹی سر کی تھی اور واپسی پر چھ ہزار نا سو میٹر کی بلندی پر پھنس گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آئین پر منوان عمل درامت اور پارلیمان کے احترام کو مقدم رکھے بغیر ملک میں ایک نہیں بلکہ دو پاکستان چلتے رہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی اور ترقی کی زمانہ جمہوریت ہے آئین پر منوان عمل درامت اور پارلیمان کے احترام کو مقدم رکھے بغیر ملک میں ایک نہیں بلکہ دو پاکستان چلتے رہیں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عالمی یوم جمہوریت پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان جیسے ایک کثیرل سقاپتی معاشرے میں وفاقی جمہوریت ہی واحد قابل عمل نظام حکومت ہے جمہوری نظام ہی ملک میں شہری و سیاسی حقوق کی پاسداری اور متوازن معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنا سکتا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اس پر کوئی دو رائے نہیں کہ مضبوط جمہوریت اور مضبوط پاکستان لازم و ملزوم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت کے لیے طویل و تاریخی جد و جہد کی ہے ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بیکن نیوز ویوز اینڈ ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نرڈجز الفکار توبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان